ماتی رسول کی معارفت لکھی گئی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی گیارویں آیت کے آخر تک خدا من کے کلام میں سے تلاوت کیا جائے گا پہلا حوالہ ماتی رسول کی معارفت لکھی گئی انجیل اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے گیارویں آیت کے آخر تک تلاوت کیا جائے گا خدا من کے کلام میں لکھا ہے جب یسو حیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیتلہم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی کتنے؟ کئی مجوسی پورو سے یروشلیم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ پورو میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں یہ سن کر حیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلیم کے سب لوگ گھبرا گئے اور اس نے قوم کے سب صدار کہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیتلہم میں کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیتلہم یہودہ کے علاقے تو یہودہ کے حاکموں میں ہرگی سب سے چھوٹا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری اومت اسرائیل کی گلابانی کرے گا اس پر حیرودیس نے مجیوسیوں کو چکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا اور یہ کہہ کر انہیں بیتلے ہم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کی اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا وہ ستارے کو دیکھ کر نہائیت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا اسی طرح دوسرا حوالہ ہم لکا کی انجیل اور اس کے دوسرے باپ میں سے اس کی آٹھویں آیت سے لے کر سولویں آیت اور اس کے بعد بیسویں آیت ہم اس کو تلاوت کریں گے لکا کی انجیل اس کا دوسرا باپ اس کی آٹھویں آیت سے سولویں آیت اور اس کے بعد بیسویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگے بانی کر رہے تھے اور خداون کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداون کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہائیت ڈر گئے مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو من کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداون اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلا جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ بیت لے ہم تک چلے اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداون نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا بیسویں آیت میں لکھا ہے اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے لوٹ گئے خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کیلئے برکت کا باعث ہو آمین ہم نے گزشتہ دو پیغامات میں خداون کے کلاب میں سے ولادت مسیح میں موجود دو کرداروں پر گوھر کیا مقصہ مریم جو خداون یوسف مسیح کی ماں ہے اور اسی طرح یوسف جو مقصہ مریم کا منگیتر ہے اور ہم نے دو پیغامات جو سنیں ہم نے ان کی زندگی کی ان باتوں پر جو ان کی زندگی میں موجود تھی ان پر غور کیا وہ کس طرح خدا نے اپنے جلال کیلئے استعمال کیا کلام میں لکھا ہے کہ سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کیلئے بلائی پیدا کر دیئے یوسف کا چھوڑنا یا چھوڑنے کا ارادہ کرنا یہ اس کی دنیاوی سوچ تھی لیکن خداون نے وقت پر اپنا فرشتہ بیج کر یوسف کی رہنمائی کی مقصہ مریم جس کا یہ سوال ہے کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی فرشتہ نے کہا کہ رول کو اس تجھ پر نازل ہوگا ان کے یہ سوالات اور ان کی یہ باتیں آج ہمارے لئے گواہی بن گئی ہیں ہمارے لئے سند بن گئی ہیں اگر مقصہ مریم یہ نام پوچھتی کہ یہ کیسے ہوگا تو وہ بہت سارے بہتان جو آج بھی یہودی آج بھی دوسری قومیں جو خداون یسوسی کی ماں مقصہ مریم پر لگاتے ہیں شاید ہمارے پاس ان کا جواب نہ ہوتا مقصہ مریم نے پوچھا فرشتہ نے کہا کہ رول قدس تجھ پر نازل ہوگا خدا تالہ کی قدرت کیا کرے گی تجھ پر اس سباب سے وہ یعنی جو تجھ سے پیدا ہونے والا ہے جس سے جس کے لئے تُو حاملہ ہوئی ہے وہ مالود مقدس کس کا بیٹا کہلائے گا یوسف کا اس بات کو سوچنا کہ مریم کو چھوڑ دینا بہتر ہے وہ اس سے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا خداون نے اس سے برکت دی اور وہ برکت یہ تھی کہ وہ یسو کا نام رکھے اور ہم نے اسشتہ پیغام میں دو پیغامات میں ان باتوں پر گوھر کیا لیکن آج ہم ولادت مسیح میں موجود دو اور اہم کے داروں پر گوھر کریں گے اور وہ ہیں چرواہے اور مجوسی جب ہم خداون کے کلام میں گوھر کرتے ہیں مطی کے جیل اور اس سوالہ پر جو ہم نے پڑا اس کا دوسرا باب تو ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جب یسو حیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیتل ہم میں پیدا ہوا تو کئی مجوسی پورپ سے یروشیلیم میں یہ کہتے ہوئے آئے پہلی بات تو جو ہمیں کلیر کرنی ہے وہ یہ کہ مجوسی جو ہے یہ صرف تین نہیں آئیتے بلکہ کلام میں کہہ لکھا ہے کئی مجوسی کتنے تداد نہیں لکھی کہ تین ہیں یا چار ہیں لیکن کم از کم تین سے زیادہ تھے نظران نے تینیں پیش کیے لیکن مجوسی بہت سارے آئے تھے اور جب ہم تاریخی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں یہ ایسے لوگ جنہوں نے مجوسیوں کے سور پر یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے مجوسی جو ہے وہ راستے میں ہی بیدل ہو کر چلے گئے بہت سارے مجوسی ایسے ہیں جو شاید راستہ بھٹا گئے گافرے کی صورت میں آ رہے تھے لیکن چند مجوسی جو ہے وہ یسے سمسی تک پہنچے جن میں سے تین مجوسیوں نے اپنے نظران نے پیش کیے مجوسی یہ بڑے اکل مند لوگ تھے اور آپ اندازہ کریں کہ اتنے اکل مند ہیں کہ ستاروں کا علم رکھتے ہیں خدا مند نے ان کی اس اکل مندی کو جو یہ ستاروں کا علم رکھتے تھے خدا مند نے ان تک اس اکل مندی کو اور ان کی اس اکل کو استعمال کیا تاکہ یہ اس جگہ پر آئیں اور ضرور ہے کہ جب انہوں نے اس ستارے کو دیکھ کر اس بچے کو بھی دیکھ لیا ہوگا تو انہوں نے جا کر اپنے ملک میں بھی بتایا ہوگا کہ ہم نے جو کچھ دیکھا جو کچھ ہمیں آسمان میں نظر آیا ہم نے جا کر اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ بھی دیکھ لیا اور واقعی وہ ایک بچہ تھا خدا مند خدا نے مجوسیوں کو جب اس کام کے لیے چن لیا تاکہ وہ ستارہ دیکھ کر پہنچیں تو یہ اس لیے تھا تاکہ ان کی اکل وہ اس بات کو تسلیم کرے اور ان کی اکل کے باعث دوسرے لوگوں تک یہ رہنمائی پہنچے دوسرے ضمین کے حصوں میں یہ بات پہنچے کہ دنیا کا نجات نہیں تھا آ چکا ہے یہ مشرق سے آئے تھے اور ہم خدا ہم کے کلاب میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسی حوالہ میں یہ بات سے تاکہ بھی پہنچ گیا ڈراما جو ہم کرتے ہیں اس میں چونکہ وہ ڈراما ہے اسے ڈراما ٹائز کر کے دکھاتے ہیں اس میں یہ دکھا جاتا ہے کہ جی جو شہر کا کوتوال ہے وہ جنیمیوں کو گرفتار کر لیا ہے ایسا نہیں ہے یہ بڑے اثر رسوک رکھنے والے لوگ تھے اور اوپری طبقے کے اعلیٰ لوگ تھے جن کی رسائی بڑی آسانی کے ساتھ بادشاہ تاکہ ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے اکل مند لوگ تھے نہ صرف اکل مند لوگ تھے بلکہ یہ اپنے طبقے کے حوالہ سے بھی اچھی لوگ تھے اگر ہم چروہوں کی بات کریں ابھی ہم چروہوں پر بھی گوھر کریں گے تو چروہے تو بادشاہ کے سہن تاکہ نہیں جا سکتے تھے کلاب میں لکھا ہے کہ جب مجوسی آئے دونوں نے پوچھنا شروع کریا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوئے کہاں ہیں کیونکہ پورا میں اس کا ستارہ دیکھ کر جہاں سے وہ آئے تھے ہم اس سے کیا کرنے کیلئے آئے ہیں اب ظاہر ہے جب یہودیوں کے بادشاہ کی بات ہوگی تو حیرودیس کے علاقہ میں آ کر اسے اس کے علاقہ میں آ کر پوچھا جائے کہ بادشاہ کہاں ہیں تو پھر اسے انہیں محل میں پنچایا جائے گا یہ لوگ سفر ضرور کر کے آئے تھے لیکن یہ اثر رسوق رکھنے والے اوپری اعلیٰ طبقہ کے لوگ تھے اور ایسے لوگ تھے کہ یہ اپنے اس ستارے کی رہنمائی میں چلتے چلتے بادشاہ کے محل تک پہنچ گئے اور آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ اتنے اثر رسوق رکھنے والے تھے کہ بادشاہ کے محل میں جانے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی بائیبل میں نہیں جکر ملتا لیکن ڈراما ٹائیز اب اس کو کیا جاتا کہ شاید انہیں گرفتار کر کلایا گیا ہے ایسا نہیں بلکہ بادشاہ نے انہیں خوشی کے ساتھ قبول کیا تاکہ وہ بات جو یہ کر رہے ہیں وہ اس بات کو سن سکے اور جب یہ بادشاہ کے محل میں پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ ہم ستارے کی رہنمائی میں آ رہے ہیں میرے جیزوں یاد رکھے کہ وہ ستارہ جو نے نظر آیا تھا وہ ستارہ کوئی عام ستارہ نہیں تھا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جوپیٹر تھا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دمدار ستارہ تھا لیکن یہ یاد رکھے کہ یسو مسیح جو دنیا کا خالق اور مالک ہے جس نے دنیا کو قائم کیا اس کے کہنے سے دنیا بنی جب وہ دنیا میں آتا ہے تو خداون خدا کائنات کے اندر ستاروں اور کہکشاؤں کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے اس کے لئے اس سے کسی نئے ستارے کو نکالنا مشکل نہیں ہے جس نے ستاروں کو بنایا جس نے دنیا کو قائم کیا اس کی پیدائش پر جو ستارہ نکلا ہے وہ ایک نیا ستارہ ہے جو ایک ہی بار نظر آیا اور اس کے بعد نظر نہیں آیا خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ ستارے کو دیکھ کر آئے تھے بائبل ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتی کہ ہم مجیوسیوں کی بات کو دیکھ کر ہم ستاروں کی رہنمائی میں چلنا شروع کر دیں مجیوسیوں کا پیغام یہ ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے ستارے کو سجدہ نہیں کیا کس کو سجدہ کیا سب بولیں کس کو سجدہ کیا یسو کو سجدہ کیا ستارہ رہنمائی دے رہا تھا مجیوسی اکل مند لوگ ہیں لیکن دوسری طرف جب ہم گڑریوں پر گوھر کرتے ہیں چروہوں پر گوھر کرتے ہیں تو یہ ایسے لوگ ہیں جو جانوروں میں رہتے ہیں بیڑوں میں رہتے ہیں یہ گندے ہیں شاید ان کا لباس بھی بدبودار ہو جیسے آج جب جانوروں کو سنبھالتے ہیں تو کپڑے ہمارے گندے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ چلے بار بار بدلیں سے بہتر ہے کہ میں اسی کو پہن کر سارا کام سے انجام دے لوں گلہ بانی کرتے ہوئے جب کچھ چروہیں گلہ بانی کرتے تھے تو اس میں ہی احتیاط نہیں کرتے تھے کہ جی ہاتھوں کو دھونا ہے بار بار یہ لباس کو بدلنا ہے میرے بال گندے ہوگے میرے سافت کرتے ہیں چرواہیں کلام میں لکھا ہے کہ یہ ک HS پر اپنے بیڑوں کی گلہ بانی کر رہے تھے سب وہ نکہ پر کر رہے تھے میدان میں اس لیے کر رہے تھے کیونکہ یہ اپنے جانوروں کے ساتھ باہر انہیں چراتے تھے اور چرانے کے بعد وہی پر بسیرہ کر لے تھے تو یہ لوگ باہر میدان میں رہ کر مقبانی کر رہے تھے اور وجہ کیا ہے کہ یہ باہر بیٹے تھے کیونکہ یہودیوں کا یہ دستور تھا کہ یہودیوں میں بار بار ہاتھ دونا تحارت کا خیال رکھنا یہ بڑا ضروری تھا تو یہ لوگ یروشلم میں نہیں جا سکتے تھے خاص طور پر حیکل میں تو بلکل نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ان کا لباس گندہ ہاتھ گندے اور شاید ان کے جسم سے بدبو بھی آتی تھی لیکن خداون کی محبت ایسے لوگوں پر بھی ظاہر ہوئی اور پیغام محل میں بیٹھے حیکل میں بیٹھے لوگوں کو نہیں ملا ان لوگوں کو جو طبقے کے لحاظ سے چرواہیں ہیں یا نیچ اس دور کے حساب سے کہلاتے ہیں خداون نے اپنا پیغام انہیں دیا زیادہ تر جو چرواہیں ہیں وہ اپنے معاملات کی وجہ سے ہے تو یہ یہودی تھے زیادہ تر یہ اپنے معاملات کی وجہ سے جانوروں کو سبھالنے کی وجہ سے حیکل میں یہ بہت کام جاہد کرتے تھے کیونکہ ان کا کام ہی حیکل کے لیے جو جانور ہیں ان کو تیار کرنا تھا بہت سارے لوگ وہیں سے بکروں کو بیڑوں کو یا دوسرے جانوروں کو ان سے خریدتے ہوں گے تو یہ حیکل میں کم جاتے تھے لیکن ان جانوروں کو سنبھالتے تھے اور مہینوں شاید مہینوں یا سالوں تک یہ حیکل میں نہیں جاتے تھے وجہ ایک ہی تھی کیونکہ یہ پاک نہیں تھی یہ کیا نہیں تھے لیکن جب خداون اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے جب وہ اپنے لوگوں میں زور سے آتا ہے تو وہ زندگیوں پر اور دلوں پر گوھر کرتا ہے کپڑے لباس اہم نہیں ہیں ہماری زندگی اہم ہے بلادت مسیح آنے والے کاتہوار آنے والے ہمارا سارا فوکس کپڑوں پر میکپ پر تیاری پر بالوں پر جوتوں پر ان سب چیزوں پر ہوتا ہے یاد رکھیں یہ چرواہیں جو میدان میں بیٹے ہیں ان کا لباس شاید اچھا نہیں لیکن ایک اہم بات جو ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری اور اپنا کام بہتر طور پر سے انجام دے رہے تھے چرواہوں کے لیے میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ یہودی لوگ چرواہوں کو چراک اور مکار سمجھتے تھے یہاں تک کہ یہ چرواہوں کی گواہی کو بھی قبول نہیں کرتے تھے کہ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو دنیا انہیں حکیر اور ناچیز سمجھ رہی تھی لیکن خداوند نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا سب سے پہلی بات جو چرواہوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ چرواہوں کو پیغام کیوں دیا گیا لکہ کی انجیل اس کا دوسرا باب یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہم اس کی آٹھویں آیت کو دیکھیں گے کلام میں لکھا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی کیا کر رہے تھے نگے بانی کر رہے تھے اگر ہم کرسمس کو چرواہوں کی نظر سے دیکھیں ایک طرف دنیا کا نجات ہندہ پیدا ہو رہا ہے پوری دنیا میں ہلچر مچی ہوئی ہے روم کے باقشاہ نے کیسر نے یہ اعلان کروا دیا ہے کیسر اگرسلس نے اعلان کروا دیا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ کہاں پر جائیں اپنے اپنے شہروں میں جائیں کہاں پر جائیں اپنے آج تو مردم شماری ہوتی ہے وہ ہمارے گھروں میں آ کر نام لکھ لیتے ہیں اس کا نام یہ ہے اب تو شراختی کاٹ بن گئے انٹرنیٹ آ گیا ہے لیکن تب انٹرنیٹ نہیں تھا کیسر روم نے کیسر اگرسلس نے اعلان کروایا کہ سب لوگ اپنے اپنے شہروں میں جائیں اور جا کر کیا کریں اپنے نام اپنے شہروں میں جا کر لکھوائیں آپ اندازہ کریں کہ دنیا کا نجات ہندہ دنیا میں آنے والا ہے اور خداوند خدا بادشاہوں کے دلوں کو ان کی سوچوں کو استعمال کر رہا ہے اگر مقصہ مریم کا بیٹا یعنی خداوند یسمسی شاید اس علاقہ میں پیدا ہوتا جہاں پر یہ پیغام اسے دیا گیا ناصرت میں پیدا ہوتا تو وہاں پر حالات کچھ مختلف ہوتے تو کلام میں لکھا ہے کہ یوسف جو ہے وہ اپنی بیوی مریم کو لے کر نام لکھوانے کے لئے کیونکہ جب یہ پتا چلا اور یوسف نے قبول کر لیا تو ظہری بات ہے کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس بات کو قبول کیا ہوگا انہیں میاں اور بیوی قرار دے دیا ہوگا یوسف مقصہ مریم کو لے کر پہاڑی راستوں پر سفر کرتا ہوا اسے اپنے علاقہ میں لے گیا جہاں کرانے والا وہ ہے بیت لہم میں لے گیا ہے تاکہ وہ نام لکھوائے شاید کیسر روم نے کیسر اگستس نے جب مردم شماری کا اعلان کروایا تو اس کا اس کا جو ذہن تھا وہ اکنومیکل تھا اس کا ذہن معاشرتی لحاظ سے بہتر کرنا تھا کہ لوگوں کی اتداد پتا چلے ان کی زمینیں کتنی ہیں ان کو پیسہ کتنا آتا ہے تاکہ مجھے ٹیکس آئے لیکن خداون ان کاموں میں جو شاید دنیا کو برے معلوم ہو رہے تھے سفر کر کے جانا پڑ رہا تھا خداون ان سارے کاموں میں اپنے بیٹے کو اس دنیا میں لانے کی پلاننگ کر رہا تھا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری دنیا سے بے خبر رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگے بانی کر رہے تھے کیوں انہیں پیغام دیا گیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو درست طور پر کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے اپنے کام کو آج جو ہمیں کام دیا گیا ہے ہم اس کو کیسا کرتے ہیں آج ہم لوگوں پر آج شاید ہم خادمین پر آج شاید ہم اداروں پر آج ہم لوگوں پر تنقید کرتے ہیں لیکن ہم اپنے کام کو درست طور پر کرنا نہیں چاہتے ہیں بڑا اچھا شیر ہے کہ شکوہِ ظلمتِ شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمعہ تو جلاتے جاتے ہم دنیا کو گرہ بلہ کہہ لیں گے مہنگائی ہے ہر طرف کرپشن ہے لیکن جب ہماری اپنی بات آتی ہے تو ہم بھی جابی میں کہتے ہیں گیڑا دینے سے باز نہیں آتے ہم اپنا کام درست طور پر نہیں کرتے اس لیے ہم خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں دیکھ نہیں پاتے چروہوں کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا اپنے کاموں میں لگی ہے کوئی نام لکھوانے جا رہا ہے کوئی ستارے کی رہنوائی میں چل رہا ہے لیکن یہ اپنے کام کو اپنی جگہ پر بیٹھ کر درست طور پر کر رہے ہیں اور لیکن کہہ کہ کس وقت میں کر رہے ہیں رات کے وقت میں میدان میں بیٹھ کر میدان میں بیٹھ کر رات کے وقت میں وہ اپنے گلہ کی نکیبانی کر رہے تھے میرے عزیزو اس لادتِ مسیح تجسمِ مسیحیاں کرسمس کے موقع پر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے آس پاس کے حالات ٹھیک ہو جائیں میرا خاندان ٹھیک ہو جائے کلیسیا میں برکت آئے تو سب سے پہلے تبدیلی کا عمل ہم نے اپنی زندگی سے شروع کرنا ہے ہم اپنی ذمہ داری کو بہتر طور پر سنجام دیں نیا سال نئے سال کی خوشیہ ہماری زندگی میں وہ بھی آنے والی ہیں کیا ہم اپنا کام درست طور پر کر رہے ہیں چرواہے گڑھریے یہ اپنا کام کر رہے تھے صحیح طور پر جو ان کا کام تو اس میں لگے تھے خداون کا فرشتہ ان کے پاس آ گیا دوسری بات چرواہوں کی نظر سے جب ہم بلادت مسیح کو دیکھتے ہیں تو مسیح کی پیدائش کا پیغام جب فرشتہ لے کر آیا ان کے پاس آگ کھڑا ہوا خداون کا جلال چوگر چمکہ اقرام میں لکھا ہے کہ وہ کیا ہو گئے نہائیت ڈر گئے کیا ہو گئے نہائیت ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ چرواہے صاف نہیں ہوتے تھے جانوں کو سنبھالتے تھے شاید طہارت کا بھی اتنا خیال نہیں رکھتے تھے انہیں پتا تھا کہ فرشتہ یہاں تو نبیوں کے پاس آتے ہیں یہاں کہنوں کے پاس آتے ہیں خدا کے لوگوں کے پاس ہی آتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ آپ رات کے اندھیرے میں کسی میدان میں بیٹے ہوں اور ایک دم جہاں پر لائٹ بھی نہیں ہے وہاں پر ایک دم روشنی ہو جار آوازیں آنا شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا ہم کیا کریں گے ڈر جائیں گے اثر لوگ اس کی تشریح یا تفسیر اس طور پر کرتے ہیں کہ یہ ڈر ان کی زندگی میں گناہ کی وجہ سے تھا بے شک گناہ کی وجہ سے تھا یا ہوگا لیکن اگر ہم انسانی نکتہ نگاہ سے دیکھیں تو یہ ایک حیران کن بات تھی کیونکہ فرشتے کبھی بھی کہنوں نبیوں یا خاص لوگوں کے علاوہ کسی کے پاس گئے ہی نہیں تھے لیکن یسو مسیح کی پیدائش کا اعلان مقرسہ مریم ایک عام خاتون ہے یوسف وہ ایک بڑائی ہے لکڑی کا کام کرتا ہے ایک عام شخص ہے اور اسی طرح چرواہے شاید وہ دنیا کی نظر میں کم تر تھے لیکن خداون کا پیغام انہیں دیا گیا ان کی زندگی میں ٹر اور خوف پیدا ہوا لیکن خداون اقلاع میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بخشی خداون در میں درا کر دمکا کر اقلاع پر عمل نہیں کروانا چاہتا ہاں باتیں سب کچھ بیان کی گئی ہیں بتائی گئی ہیں لیکن یہ ڈر اور خوف گڑیریوں کی چرواہوں کی زندگی میں اس لیے آیا کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ فرشتے عام لوگوں کے پاس آگئے کیوں ان کی زندگی میں ڈر اور خوف آیا کیونکہ وہ انسان تھے انسانی سوچ کبھی اس بات کو سمجھ نہیں سکتی لیکن میرے عزیزو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرسمس ایسے تمام شبہات ایسے تمام خوف جو ہماری زندگی میں ابلیس پیدا کرتا ہے کہ چرچ جانا دعا کرنا کلام کی تلاوت کرنا خداون کے ساتھ وقت گزارنا اس میں رہ کر اپنی زندگی کو بثر کرنا یہ ہمیں ڈر پوک بنا دے گا خداون یسوسی کی پیدائش نے ایسے تمام ڈر ہماری زندگی میں سے ختم کر دیے تیسری بات جو ہم چرباہوں کے حوالہ سے دیکھتے ہیں وہ یہ ایک تو پیغام دیا گیا پریشتوں کا کتار بھی بڑا اہم ہے کہ جب انہوں نے پیغام دیا تو یک آ یک آسمانی لحشکر کیے گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر کیا ہو خدا کی اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے برازی ہے سلح کلام میں لکھا ہے پندرمی آیت میں کہ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ فرشتوں نے آپس میں کہا آؤ بیت لے ہم کو چلے اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداون نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں کیا کہا خداون نے خبر دی ہم اس کو کیا کرے شاید گڑری آج کی کلیسیا یا آج کی اماندار ہوتے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پاری صاحب میں داست ہے کیا دیکھی جائے گی اگلے اتوار لیکن گڑریوں کے بارے میں یہ لکھا ہے چلوہوں کے بارے میں کہ جیسا انہیں حکم دیا تھا انہوں نے اس بات کو سنا اور اس بات کو سن کر وہ اس بتائے ہوئے راستے پر چلے گئے دعوت کے شہر میں چلے گئے اور یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں تھا آج کوئی ہمیں کہہ دے جی کہ فلانے شہر میں جائیں وہاں پر ایک بچہ پیدا ہو کیا آج کے ترقی آفتہ دور میں بھی ایسا بچہ گھونڈنا آسان ہے بہت مشکل ہے ترقی آفتہ دور میں آپ رہ رہے ہیں زندگی گزارے اس دور میں بھی انہوں نے ایسا نہیں سوچا آج ہم تک پیغام تو پہنچتا ہے کانوں میں آواز تو آ رہی ہوتی ہے پادی صاحب سردی گرمی میں ایلڈس بانعلان کر رہے ہیں آ جائیں عبادت کا وقت ہو گیا ہے خداون کا کلام سنیں اس سے برکت پائیں براہ مربانی کلام سننے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے پرسیز میں بھی شامل ہوئیں لیکن ہم اپنے کاموں کو ہم اپنے چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے انہوں نے جیسا حکم دیا تھا کلام میں لگا کہ انہوں نے فیسا ہی کیا اور ہم قرآن ایدرامہ کھول کر دیکھ لیں نہ ایدرامہ کھول کر دیکھ لیں یسو مسی نے کسی بیمار کو شفا دی یسو نے اسے ضرور پوچھا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں اس نے بولا کہ یہی کہ میں دیکھ سکوں یہی کہ میں چل سکوں کہ لنگڑا ہے کوئی نہیں دیکھ پا رہا یسو نے کہا جا تیری ایمان نے کیا کیا تجھے سن کر بات کا جواب دینا ضروری ہے کیونکہ جب ہم جواب دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ سنا ہے ہم نے کچھ سیکھا ہے خاموش تو پتھر ہوا کرتے ہیں جب انہوں نے یعنی چرواہوں نے پیغام سنا جیسا انہیں حکم ملا تھا تو انہوں نے کہا آؤ ہم جا کر بیتلم تک چلیں جو بات ہوئی ہے اور جس کی خدا وہ نے ہم کو خبر دی اس کو کیا کہنے جا کر دیکھیں انہوں نے جا کر دیکھا اور بیسویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے لوٹ گئے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے بات مانی انہوں نے بچے کو ڈھونڈا ایڈرس بڑا چھوٹا سا تھا اور وہ یہ تھا کہ آج دعود کے شہر میں تمہارے لیے کنجی پیدا ہوا ہے دعود کا شہر اب بیتلم ہے بیتلم بہت بڑا قسمہ تھا اس میں جا کر ڈھونڈنا اور وہ بچہ شاید وہ شاید کسی محل میں ڈونڈ رہے ہوتے آپ اندازہ کریں کہ ان کی نیت اتنی اچھی ہے کہ جب وہ چل پڑے ہیں ان کو کسی تارہ نظر نہیں آیا فرشتہ میدان میں نظر آیا ہے لیکن کلاب میں لکھا کہ یہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر یسو تھا انہوں نے اس کو چرنی میں پڑا پایا مریم اور یوسف کو دیکھا اور لکھا ہے ستاروی آیت میں کہ جو باتیں اس لڑکے کے آقے میں کہی گئی تھی انہوں نے اسے مشہور بھی کیا 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 اسے بات کو جو کچھ سنا تھا اس سے آگے بھی پچھ آیا اور آخری آیت جو بیسویں آیت اس میں لکھا ہے کہ خدا کی حمد کرتے لوٹ گئے آج ہماری چرچ میں بھی ہم نے ایک بڑی اچھی روایت کو شروع کی ہے کلام میں تو نہیں لکھا لیکن ایک روایت ہی طور پر اس کو شروع کی ہے کہ جب ہم بائبل بولتے ہیں کلام سن لیتے ہیں ضبورت ہے اس کی آخری آیت کہا کر حمد کرتے ہوئے خدا سے جاتے خدا کے گھر سے جاتے تاکہ ہماری زبان پر اس کی حمد ہو چرواہوں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے یسو کو دیکھا اس کے بارے میں باتیں بھی مشہور کی اور پھر جب دیکھ لیا تو اس کے بعد خدا کی حمد کرنا شروع ہو گئے کیا کرنا شروع ہو گئے خدا کی اس سے پہلے نہیں لکھا کہ فارغ بیٹھ کر خدا کی حمد کر رہے تھے کلام نے کہہ لے گیا کہ یہ کیا کر رہے تھے اپنی بیڑوں کی دیکھے بانی یا گلہ بانی کر رہے تھے یسو کو دیکھنے کے بعد ان کی سوچ بدل گئی اور وہ سوچ جس میں شکر گزاری شامل نہیں تھی وہ سوچ جس میں حمد شامل نہیں تھی یسو کو دیکھنے کے بعد یہ اس کی حمد کرنا شروع ہو گئے دوسری بات دوسرا اہم کے دار جس پر ہم بڑھ کریں گے وہ ہے کرسمس یا بلادت مسی مجوسیوں کی نظر سے جب ہم مطیق انجیل اور اس کا دوسرا باپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم کیا کرنے آئے ہیں اسے آپ اندازہ کریں کہ یسو کو دیکھنے کی لگن کیسی ہے اس کی قدرت کو اس کی اس کی محبت کو دیکھنے کی لگن ایسی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے گواہی دے رہے ہیں کہ پورب میں ہم نے کیا دیکھا ہے اس کا ستارہ دیکھا ہے اور ہم اسے سجدہ کرنے کیلئے آئے ہیں اور سجدہ کرنے کیلئے یہ یہودیہ کے بیتل ہم تک پہنچ سکے تھے ان کا سفر لمبا تھا لیکن ان کی زندگی میں خداون کو دیکھنے کی لگن تھی اور ان کی اس لگن نے انہیں بادشاہ حیرودیس کے محل میں پہنچا دیا کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ بادشاہ تک اس کے محل تک مجیوسیوں کو لے کر جانا ہے خدا اس کے بارے میں کیا پلان رکھتا تھا کیا منصوبہ رکھتا تھا کیا سوچ دیاں بادشاہ تک پیغام پہنچ سکے اس کے لوگوں تک اس کی رائعہ تک اور فالوس یہ کہتا ہے جب وہ قید میں ہے رومہ میں قید میں ہے اس کے پاس جو سپاہیوں وہ اپنی قید کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کسی طور سے خدا کے کلام کی منادی ہو رہی ہے کسی طور پر خدا کے کلام کی کیا ہو رہی ہے منادی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے میں تو قید میں ہوں لیکن خدا کا کلام سپاہیوں تک پہنچ رہا ہے اس کی زندگی اور اس کے کردار نے وہاں پر لوگوں کو تبدیل کیا اور خداوند کا یہ منصوبہ تھا کہ یہ حیرودیس بادشاہ تک پہنچے کلام میں لکھا آگے جو ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ محل سے باہر نکلے ہیں وہی ستارہ جو نے پہلے نظر آئے تو پھر نظر آنا شروع ہو گیا لیکن خداوند یہ چاہتا تھا کہ یہ پیغام یہودیوں کے بادشاہ حیرودیس تک بھی پہنچے کہ اس کی سلطنت اس کی سلطنت تو اس دنیا کی ہے لیکن اب دنیا میں وہ بادشاہ آ چکا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ بادشاہ آ چکا ہے جو خداوندوں کا خداوند ہے اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سر کو جھکا دے وہ اس بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جھک جائے لیکن کلام نے یہ لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کا منصوبہ کچھ اور تھا اس نے دو سال تک کہ انہوں نے سب کو کیا کیا قتل کروا دیا مجوسیوں کی لگن ہے کہ وہ یسو کو دیکھنا چاہتے ہیں بادشاہ کی حیرودیس کی یہ لگن ہے کہ وہ بچے کو دیکھنا نہیں چاہتا بلکہ کیا کرنا چاہتا اسے مروا دینا چاہتا ہے مجوسیوں کی یہ لگن ہمارے یہ سبق رکھتی ہے کہ کیا ہم خدا کی نجات کو کیا ہم اس کے نجات بخش کاموں کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں نہیں آج ضروری ہے کہ ہم معازنہ کریں کہ کیا ہم مجوسیوں کی مانت اس کو دیکھنے کی لگن رکھتے ہیں آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ولادت مسیح ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم مسیح کو جاننے کی لگن اپنی زندگی میں رکھیں اور اس بات کو اپنی زندگی میں بٹھا لیں کہ یسو کو دیکھنے کے بعد میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے پھر میں نے ان راستوں پر نہیں جانا میں نے حیرودیس نہیں بننا جو یسو کو مروانا چاہتا ہے بار بار خنہ کی زندگی میں واپس لوٹنے کی کوشش نہ کریں بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ وہ مروائے مجوسی یہ چاہتے تھے کہ وہ یسو کو دیکھیں ان کے دل میں یسو کو سجدہ کرنے کی لگن تھی ساتھویں اور آٹھویں آیت گلام میں لکھا ہے اس پر حیرودیس نے جو بادشاہ تھا حیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا اور یہ کہہ کر انہیں بیتلے ہم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت کیا کرو ٹھیک ٹھیک تریافت کرو اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر کیا کروں سے یسو کو ڈھونڈنے کے لیے خدا من خدا انہیں بادشاہ تک لے گیا وہ راستہ بھٹک نہیں گئے تھے بلکہ انہیں اس جگہ پر لے جانے کے لیے خدا کا خاص منصوبہ تھا تاکہ بادشاہ تک خدا من یسوسی کے پیدا ہونے کا پیغام پہنچے فرشتوں نے پیغام مریم یوسف اور چرواہوں کو دیا مجوسیوں نے ستارہ دیکھا لیکن مجوسی جن کی رسائی بادشاہ کے محل تک ہو چکی تھی خدا من یہ جانتا تھا کہ یہ بادشاہ تک پہنچ سکتے ہیں میرے عزیزو آج خدا من مختلف طریقوں کے ساتھ ہم سے باد کرتا ہے ہم تیغام سنتے ہیں یہ خدا من ہم سے باد کرتا ہے ہم مظامیر کو گاتے ہیں ہم ذاتی مطالعہ میں خدا من کے کلام کو پڑھتے ہیں بھائی موقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اس طرح خدا من ہم سے باد کرتا ہے لیکن جب ہم ان چیزوں سے ہٹ کر کسی اور راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں کہ وہ راستہ شاید کشادہ ہوگا کھلا ہوگا لیکن وہ آپ کو موت کی جانب لے کر جائے گا تیسری بات جو مجوسیوں کی زندگی میں ہے کہ ان کی لگن نے انہیں درست سمت بخشی ان کی لگن نے کیا بخشی انہیں درست سمت کا مطالعہ کہ سیدھا راستہ انہیں پتا چل گیا کہ جانا کہاں پر ہے نومی آیت میں لکھا ہے وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے وہ دل نہیں ان کا ٹوٹ گیا وہ پریشان نہیں ہو گئے کہ بادشاہ کے پاس گئے ہیں ستارہ بھی نظر نہیں آرہا کلام میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کی بات سن کر نکل پڑے کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ روانہ ہوئے تو دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورا میں دیکھا تھا وہ ان کی آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کی اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا اپنی سوچوں کو اپنے خیالات کو درست سمت میں رکھے اگر آپ واقعی پرستیش کرنا چاہتے خداون کے ساتھ چلنا چاہتے تو اپنا دھیان ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگائیں اگر آپ خداون تک پہنچنا چاہتے تو اپنی نظروں کو اس کی جانب لگائے رکھیں پالوس خداون کا مندل یہ کہتا ہے کہ میں اس نشان کی جانب دوڑا چلا جاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں اس نشان کی جانب دوڑا چلا جاتا ہوں وہ درست سمت اور اس لگن کی بات کرتا ہے ایک تو اس کو نشان نظر آ رہا ہے کہ اس کا نشان اس کی سمت وہ ہے اور دوسرا اس کی لگن یہ ہے کہ اس لئے دوڑنا ہے اگر ہم اس نشان کی جانب یعنی مسیح کی جانب چل رہے ہیں تو پھر وہ ہماری سمت کو بھی درست کر دے گا اگر ہم واقعی اسے جاننا چاہتے ہیں تو وہ ہماری سمت کو بھی ٹھیک کر دے گا جیسے ہی مجوسی بادشاہ کے محل سے باہر آئے خدا ان کا کام پورا ہوا کہ حیرو جیس تک پیغام پہنچ جائے اس کے جو سات عمراء ہیں ان تک یسو کی بیدائش کا پیغام پہنچ جائے تو وہی ستارہ جو یہاں تک لے کر آیا تھا پھر انہیں دکھائی دیا گلام میں لکھا ہے کہ وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں وہ بچہ تھا چوتھی بات انہوں نے یسو کو توفے دیئے انہوں نے یسو کو توفے دیئے اور یہاں پر تین توفہ کا ذکر ملتا ہے شروع میں ذکر ملتا ہے کہ کئی مجوسی آئے تھے مجوسی کتنے آئے تھے یسو تک بھی شاید بہت سارے مجوسی پہنچے ان کے ساتھ لوگوں لیکن توفے تین ہیں توفے کتنے ہیں یسو کے ساتھ چلتے تو بہت سارے ہیں اس کو اپنا خداوند کہتے تو بہت سارے ہیں لیکن اپنا دل اپنی زندگی اپنا وقت بہت کام لوگ دیتے ہیں جو دیتے ہیں نام بھی ان کا ہی ہے قلعہ میں لکھا ہے بلائے ہوئے بہت سے ہیں بلائے ہوئے بہت سے ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں اگر ہم برگزیدہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی اپنا وقت اپنا روپیہ پیسہ اور وہ سب کچھ جو ہمارا قیمتی ہے اپنے خداوند کو دیں تاکہ تاریخ میں ہمیں اچھے نام سے یاد کیا جائے مجوسیوں نے اپنے توفے یسو کو دیئے اور لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈبے کھول کر سونا لبان اور مر اس کو کیا کیا نظر کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے توفے پکڑا دیئے جھک کر اسے سجدہ کر کے جیسے کسی بابچاہ کو جیسے کسی بڑی شخصیت کو دیا جاتا ہے انہوں نے اسے نظر کیا وجہ کیا آتی کہ انہوں نے سجدہ کیا یا نظر کیا کیونکہ جو ستارہ انہیں نظر آیا تھا وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ستارہ کس کے پیدا ہونے کی نشاندہ ہی کرتا ہے بادشاہ کی اور وہ کہتے بھی یہ ہی آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے انہوں نے یہ جان لیا تھا ستارے کی رہنمائی میں کہ بادشاہ ہے اور انہوں نے ڈبے کھول کر یہ سوچا کہ اس بادشاہ کو کچھ منظر کیا جائے آج اس سے پہلے کہ ہم کرسمس بنائیں بادشاہ کو دینے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے میں تو کہوں گا کہ یہ وقت ہی نہیں ہے کرسمس ایک مسروف دن ہے جس میں ہمیں صبح شاید نو بج اٹھنا ہوتا ہے بہت سارے مہمان گھر پر آ جاتے ہیں بہنیں ہماری بیٹیا کھانا بنانے میں رکھ رہتی ہیں یہاں تک کہ یہ دار ہوتا ہے کہ عبادت لمبی ہو گئی تو کھانا پہلے ہی بنا کر جائیں کرسمس پر ہمیں دینے ہمارے پاس دینے کے لیے تو پہلی بات تو وقت ہی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر وقت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے آنا ہی نہیں تو باقی سب کچھ کیسے دیں گے پہلی بات یہ کہ انہوں نے خداون کو خداونی یسو مسیح کو اپنا بادشاہ مانا سب سے پہلے یہودیوں کا بادشاہ مجیوسیوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا اور اس کے بعد یسو کو یہودیوں کا بادشاہ مزاق میں تنظیہ طور پر یہودیوں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ جب وہ سلیپر قربان ہو رہا ہے تو اس کے سر پر کتبہ بھی پلیٹ تختی لگائے گئے کہ یہودیوں کا بادشاہ ہے لوگ نیچے سے مزاق کر رہے ہیں کہ اگر تو بادشاہ ہے تو پھر نیچے اپنے آپ کو بچا لیں میرے جیزو آج آپ کو اور مجھے اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس بادشاہ کو دینے کیلئے ہمارے پاس کیا ہے پہلی بات تھی کہ ہمارے پاس وقت نہیں ضرور وقت نکالیں اگر آپ اس کو کچھ دیں گے تو وہ بھی آپ کو توفے میں دے گا اور سب سے بڑی بڑا توفہ جو اس کے آنے سے میں ملا ہے وہ یہ کہ ہم نجات بات دیں ہیں پانچویں اور آخری بات کہ جب ان کی لگن سچی تھی وہ بادشاہ کو دوننے کے لیے بادشاہ تک پہنچے ان کی لگن نے در سمت دی شاید تعلیہ بجا کر نہیں آگے ابھی کلسمس پر پوش ہو کر تعلیہ بجا کر چلے جاتے ہی بادش سے کلام میں لکھا ہے کہ جب سب کچھ ان کا درستہ تو خداوند نے ان کی راہ کو ہی تبدیل کر دیا کیا کر دیا ان کی راہ کو تبدیل کر دیا تو خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے تیرہویں آیت بارویں آیت میں اور حیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت کس کے پاس آٹھمیں آیت میں لکھا ہے حیرودیس نے لکھا تھا جب وہ مل جائے تو مجھے بھی کیا بتانا بتانا تاکہ میں کیا کروں اس کو ان کا ذین ان کی سوچ ان کی سمت درستی بارویں آیت میں لکھا ہے حیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ادایت قواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو کیا ہو گئے یاد رکھیں جس زندگی میں یسو آ جاتا ہے اس کی راہیں بدل جاتی ہیں اس کی راہ ویسی نہیں ہوتی اگر آپ نشا کرنے والے تھے یسو کو پا لینے کے بعد آپ اس آدھ پر مبتلا نہیں رہتے اگر آپ چھوٹ بولنے والے نفرت کرنے والے دنیا کی چیزوں دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے والے تھے اگر تو یسو آیا ہے زندگی میں آ چکا ہے آپ نے اس کا دیدار حاصل کر لیا ہے تو پھر آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں ہوگی لیکن اگر زندگی میں پھر وہی سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اثر نو جائزہ لیں کہ کیا میں نے یسو کو واقعی پا لیا یا نہیں پایا گڑر یہ چرواہے انہوں نے یسو کو دیکھا پہلے وہ جانوں کی نگبہ نہیں کر رہے تھے یسو کو دیکھ دیا تو کلام نے کہہ لگیا وہ اس کی حمد کرتے وے لوٹ گئے اور یہاں پر مجوسی جو ہیں جب انہوں نے دیکھ لیا تو کلام نے کہا کہ ان کی راہ تبدیل ہو گئی اور وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو کیا ہو گئے بہت سی راہیں ہیں دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں دنیا میں بہت سارے ایسے عقیدے ہیں جو شاید آپ کو اس بات کے لیے تعاویٰ دے کہ آپ اس بات کو مان لیں آپ جنت کے آپ ہمیشہ کی زندگی کے آپ اچھی جگہ کے وارث بنیں گے لیکن میرے عزیزو ایک ہی راہ ہے ایک ہی راستہ ہے اور وہ یسو ہے اس نے کہا راہ کر زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باب کے پاس نہیں آتا کوئی یسو کے بغیر نہیں آسکتا یسو کو دیکھ لیا ہے تو میری اور آپ کی راہ تبدیل ہو جانی چاہیے چرواہوں کا پیغام جو کلام میں ملتا ہے جو ان تک پہنچا انہوں نے ان کی زندگی کو بدل دیا وہ چرواہیں جو پہلے صرف نگے بانی کرتے تھے ان کی زندگی میں حمد آگئی وہ مجوسی جو ستاروں کی رہنوائی میں چل رہے تھے کلام میں لکھا ہے کہ پھر ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت کہاں پر پا کر پھر ستارہ نظر نہیں آیا خدا نے ہدایت خواب میں دی کہ وہ اپنی راہ کو تبدیل کر لیں اور دوسری راہ سے اپنی ملک کو کیا ہو جائیں روانہ ہو جائیں آج خوابوں میں رویاوں میں خدا کلام نہیں کر رہا آج وہ کلام ہم سے اس بائبل کے ذریعے کرتا ہے ہم لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر اس کلام کو پڑھ کر اپنی راہ کو ترک کریں کلام میں لکھا ہے شریر اپنی راہ کو ترک کریں بدخدار اپنے خیالوں کو اور وہ ہمارے خداوند کی طرف پھرے خداوند اس پر کسرت سے رحم کرے گا خداوند رحم کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں حمد ستائش تبدیلی راہ کی تبدیلی شامل ہو تاکہ ہم خداوند سے برکت پائیں آج ہم نے چرواہوں اور مجیوسیوں کے بارے میں سیکھا کس کے بارے میں سیکھا چرواہوں اور ضرور ان کے کردار سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں تاکہ ہماری زندگی بھی دوسروں کے لیے ایک بہتری نمونہ ہو خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشیں اور اپنے توفیق بخشیں کہ ہم اس کلام پر حمل کرنے والے آمین